چونٹی اور شہد کی مکھی کی مزیدار کہانی آئیے بیارے بچوں دیکھتے ہیں شہد اور چونٹی کی کہانی ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ چونٹی دانیں جمع کرنے کے لیے ایک راستے سے گزر رہی تھی کہ اچانک اس کی نظر شہد کی ایک چھتے پر پڑی شہد کی خوشبوں سے اس کے موں میں پانی بھرایا ایک پتھر کے اوپر لگا تھا چونٹی نے بڑی کوشش کی کہ وہ پتھر کی دیوار سے اوپر چڑھ کر چھتے تک پہنچ جائے لیکن ناکام رہی کیونکہ اس کے پان پسل جاتے تھے اور وہ گر جاتی تھی شہد کے لالچ نے اسے آواز لگانے پر مجبور کر دیا اور وہ فریاد کرنے لگی اے لوگوں مجھے شہد کی طلب ہے اگر کوئی جماع مرد مجھے شہد کے چھتے تک پہنچا دے تو میں اسے معافضے میں ایک جو پیش کروں گی ایک چونٹی آئی اور اس نے چونٹی کی آواز سنی اور اسے پوچھنے لگی دیکھو ایسا نہ ہو کے چھتے کی طرف چل لو اس میں بڑا خطرہ ہے دوسری چونٹی بولی فکر منا کرو مجھے پتا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے دوسری چونٹی نے کہا وہاں شہد کی مکھیاں ہیں جن کے ڈنک سے چونٹی بولی میں شہد کی مکھیوں سے نہیں ڈرتی مجھے بس شہد چاہیے دوسری چونٹی بولی شہد چکاؤ تمہارے آت پاؤں اس میں اُلٹ جائیں گے چونٹی بولی اگر یوں ہی آت پاؤں چپک جایا کرتے ہوتے تو کوئی شہد نہ کھا پاتا دوسری چونٹی بولی تم بہتر جانتی ہو لیکن آو میں بات سنو اور شہد کا خیال چھوڑ دو میں ایک پردار ہوں سال خوردہ ہوں اور تجربہ رکھتی ہوں چھتے کی طرف جانا بہت نہیں گا پڑے گا اور ممکن ہے تم کسی مصیبت میں گرفتار ہو جاؤ چھوٹی چونٹی بولی اگر ممکن ہو تو اپنی مزدوری لو اور مجھے وہاں تک پہنچا دو اگر تم ایسا کرنے سے کاسر ہو تو زیادہ خوش نہ دکھو مجھے کسی ترپرست کی ضرورت نہیں اور جو نصیحت کرتا ہے مجھے ایک آنکھ نہیں باتا پرولی چونٹی بولی ممکن ہے کوئی ایسا نکل آئے جو تمہیں وہاں تک پہنچا دے لیکن اس میں کوئی بھلائی نظر نہیں آتی اور جس کام کا انجام اچھا نہ ہو میں اس میں معاوض نہیں رکھ چونٹی بولی ہم ہاں خود کو ہستہ نہ کرو میں تو آج ہر قیمت پر چھتے سے شہد لے کر جاؤں گی پردار نے اپنے پرولی اور چونٹی نے دوبارہ آواز لگائی کوئی ہے جوامر جو مجھے شہد کے چھتے تک پہنچا دے اور معاوضے میں مجھ سے انعام حاصل کر لے اچانک وہاں سے ایک مکھی کا گزر ہوا اس نے کہا بیچاری چونٹی تمہیں شہد کی طلب ہے اور تمہیں اس کا حق ہے میں تمہاری عرضو پوری کرتی ہوں چونٹی بولی اللہ برکت دے گا خدا تمہارے عمر دراز کریں تمہیں کہتے ہیں خیر خواہ مکھی نے چونٹی کو زمین سے اٹھایا اور چھتے کی کری بٹھا کر خود اڑ گئی چونٹی حد درجہ مسعور تھی کہنے لگی واہ واہ کیسی سعادت ہے کیسا چھتا ہے کیسی اچھی بھو ہے کیسا اندہ شہد ہے کیا مزہ ہے اس میں اس سے زیادہ اور بڑھ کر کیا خوشکسمتی ہو سکتی ہے چونٹیاں کس قدر بدقسمت ہیں کہ گندم اور جو جمع کرتی رہتی ہیں اور کسی وقت بھی ان کا روخ شہد کے چھتے کی جانت نہیں ہوتا چونٹی نے انہوں سے کچھ شہد چاٹا اور آگے بڑھتی گئی حتی کہ شہد کے ہوز میں جا پہنچی اور اچانک اسے محسوس ہوا کہ اس کے ہاتھ پاؤں شہر سے چپک گئے ہیں اس لیے وہ اس جگہ سے حرکت کرنا ممکن نہیں رہا اس نے اپنی نجات کے لیے جس قدر کوشش کی بے نتیجہ رہی تب اس نے فریاد کی عجب طرح پکڑی گئی ہوں اس طرح سے بڑھ کر اور کیا بدبختی ہوگی اے لوگوں مجھے نجات دلاؤ مجھے نجات دلاؤ کوئی ہے جوامر مجھے چھتے سے باہر نکال لائے اور میں اسے انعام دوں اسے اس جنرم سے نکلنے کی یہی سوجی ہے این اس وقت پردار چونٹی اپنے سفر سے واپس آ رہی تھی اسے اس حال میں دیکھ کر پردار کو بڑا دکھ ہوا اس نے بوراں اس کو مسیبت سے نکالا پھر بولی میں تمہیں سرجنس نہیں کرنا چاہتی لیکن اتنی بات ضرور کو ہوں گی کہ زیادہ لالچ گرفتاری کا سبب بن جاتا ہے آج تو تمہارا نصیب بلندی پر تھا کہ میں اچانک یہاں پہنچ گی لیکن آئندہ مطافت رہنا گرفتاری سے پہلے نصیحت کو وہ اور سے سن لینا اور کسی مکھی سے مدد نہ مانگنا مکھی چونٹی کی ہمدرد نہ اور نہ اس کے لئے چونٹی کا خیر ہوا ہونا ہے ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ تمہاری ہمدرد ہوتی چونٹی اپنی سرکت پر شرمندہ ہوئی اور اس نے پردار مکھی سے مدد کی اور یوں وہ اپنے گھر کو لوٹ گئی جی تو پیارے بچوں یہ تھی لالچی مکھی کی کہانی امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مد بولیے گا دیکھتے رہی دعا دیں ہیڈر کاٹ ان کو کیٹس ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں